السلام علیکم حضرت حسین رضی اللہ وحینوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے دوسری صاحب زادے ہیں آپ کی ولادت سن چار ہجری شابان مہینے میں مدینے میں ہوئی غالباً چھ سال کے تھے کہ آپ کے نانا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئی پھر چھیں ماہ بعد والدہ بھی فوت ہو گئی آپ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا مخبت تھی سیدنا حضرت حسین نے مختلف اوقات میں مختلف شادیہ کی جن سے متعدد اولاد ہوئی اولاد نرینہ میں سے صرف ایک حضرت علی بن الحسین جو زین العابدین کے لقب سے مشہور ہے باقی بچے اور انہی سے اولاد چلی ایک نوجوان فرزند علی اکبر اور ایک شیر خوار صاحب زادے علی ازگر واقعہ کربلا میں شہید ہو گئے صاحب زادیوں کی تعداد اکثر تین بتائی جاتی ہے سکینہ فاطمہ اور زینب آپ کی عبادت سخاوت اور اخلاق کے دوست و دشمن سب ہی کائل تھے آپ نے پچیس حج کیے گلاموں اور کنیزوں کے ساتھ آپ عزیزوں کی طرح برتاو کرتے تھے اور ایسار ایسا تھا کہ اپنی ضرورت کو نظر انداز کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے مذہبی مسائل اور اہم مشکلات میں آپ کی طرف رجوع کی جاتی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے میدان جہاد میں قدم رکھا جنگ جمل میں اپنے والد حضرت علی کے ساتھ تھے جنگ سفین میں بھی آپ نے حصہ لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی بہامی لڑائیا شروع ہو گئی حضرت حسین کے بڑے بھائی امام حسن امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے خلافت سے دستبردار ہو گئے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھلیفہ بن گئی دونوں بھائی مدینہ منورہ میں زندگی بسر کرتے رہے پھر ہوا یوں کہ امیر معاویہ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے یزید کو ولی احد قرار دے کر بیعت لے لی لیکن حضرت حسین کو اس طریقے سے اختلاف تھا لہٰذا انہوں نے بیعت نہ کی امیر معاویہ ساٹھ ہجری میں انتقال کر گئی یزید خلیفہ ہوا اور اس نے حاکم مدینہ کو حکم بیجا کہ عبداللہ ابن زبیر اور حسین رضی اللہ عنہ سے فوراں بیعت لو اس پر حسین مدینہ سے مکہ چلے گئے کوفہ والوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو قاسد پر قاسد بھیجے کہ آپ کوفہ آ جائیں سارا ملک آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہے یہ حالات دیکھ کر یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا جس نے اہلِ کوفہ کو دراد دھمکا کر یزید کا حامی بنا لیا حضرت حسین مکہ سے کوفہ کیلئے روانہ ہو چکے تھے ابن زیاد نے کوفہ سے فوج بھیجے چنانچہ حسین ایک بے آب میدانِ کربلا میں پہنچ گئی ابن زیاد کے ساتھیوں سے گفتگو ہوئی انہوں نے حضرت حسین کی ایک نا سنی اور یہی کہا کہ یا تو ہمارے ساتھ ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کرو یا لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ آخر مورحم الحرام کی دسوی تاریخ کو ایک طرف چار ہزار سپاہی دوسری طرف حضرت حسین رسی اللہ و انہوں اور ان کے بہتر رفیق صف آرہ ہوئے آخر حسین رسی اللہ و انہوں شہید ہو گئے اور صبر و رضا کا ایک بے مثال لمنا پیش کر گئے موسیقی